موسیقی 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 شرع کتاب الزکاة زکاة کے دو معنی ہیں صاف کرنا اور بڑھانا یہ تو اس کے لفظی معنی ہے لیکن اس سے ہٹ کر شرعی استلاح میں زکاة جو فریضہ دین ہے دین کا رکن ہے دین کا ستون ہے اور عرقان اور ستون کے بغیر نہ کوئی چیز مکمل ہوتی ہے نہ تنظیم نہ ادارہ نہ امارت زکاة شرعی استلاح میں اس نصف حولی کے ایک جز کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ نصف حولی اس کا ایک جز جس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کیا جائے اس کو زکاة کہتے ہیں اور فیام میں شرعی استلاح میں ذرہ سادہ زبان میں اگر اس کو استلاحی معاہنی سمجھا جائے تو زکاة وہ مال ہے وہ شرعہ ہے مال کی جب جب کوئی مال کوئی قیمتی چیز کوئی نقدی کوئی مال کسی مالک کے پاس اس کی ملکیت میں ایک سال کے برابر رہے تو اس ایک سال سے زائد ملکیت میں رہنے والے نصاب کے مال میں جو شرعہ یا جو جز اللہ نے نکالنا فرض کیا ہے اس کو زکاة کہا جاتا ہے گویا زکاة کے حوالے سے کچھ استلاحات اور terms جاننے ضروری ہوں گی ملکیت یعنی ownership مالک جس کے پاس اس چیز کی ملکیت ہے مدت ایک سال ہونا ضروری ہے نصاب وہ کم از کم چیز جس پر زکاة فرض ہے اور شرعہ یعنی جتنا جز جتنا فریکشن جتنا فیسج جتنا پسینٹج اس نصاب میں سے ادا کیا جاتا ہے یہ شرعہ ہے تو گویا نصاب اور شرعہ بنیادی طور پر یہ دو terms ہیں جو زکاة کے دوران اس کے احکامات کے دوران دہرائی جاتی زکاة فریضہ دین ہے حکم خدا بندی ہے اور زکاة کا انکار کرنے والا ماننے سے عمل کرنے دینے سے انکار کرنے والا کافر ہے زکاة کے فرضیت کے حوالے سے کچھ اختلاف رائے موجود ہے کچھ علماء کا خیال تو یہ ہے کہ زکاة رمضان دو ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے کے بعد فرض ہوئی کچھ کے نیت رمضان کے مہینے میں اور کچھ کے نزدیک رمضان کے مہینے کے بعد دو ہجری میں فرض ہوئی لیکن کچھ کے نزدیک قرآن کی آیات کا حوالہ لیکن زکاة کا باقاعدہ نظام باقاعدہ نظام چونکہ مکھی دور میں تو نظام حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا نا حکم آ چکا تھا مکھی دور میں ہی لیکن اس کا باقاعدہ نظام جو ہے وہ مدنی دور میں نافذ ہوا اللہ کی نام خرج کیا ہوا مال زکاة اس کی ایک شکل ہے انفاق فی سبی اللہ میں سے وہ جو فرض ہے اس کو ہم زکاة کہتے ہیں لیکن راہ اللہ خرج کی مال کو عربی زبان میں اور قرآن اور حدیث میں صدقہ کہا جاتا ہے ہر مال جو اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے گا وہ صدقہ ہے صدقہ صدقہ کا مطلب کیا ہے صدقہ کا روڈ وارڈ ہے صد ڈال قوف مطلب کیا ہے صدق صدق کہتے ہیں سچائی کو تو یاد رکھے گا کہ صدقہ کی سارے کے سارے معاملات صدق اور سچائی کے گردھی گھومتے ہیں اگر ہم صدقہ کی definition کو دیکھیں تو میں سچائی اور صدق کا لفظ بہت دفعہ استعمال کروں گی صدقہ کسے کہتے ہیں جب ایک شخص اپنے سچے رب پر سچے دل سے ایمان لے آتا ہے تو اپنے ایمان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے سچے رب کی اطاعت اور اس کو رازے کرنے کے لیے پورے صدق دل سے پورے دل کی سچائی سے جب رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ مال صدقہ ہے سچا مومن سچے رب کو رازی کرنے کے لیے دل کی سچائی سے جو مال خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے ہماری ہاں کچھ صدقے کا لفظ اور اس کا تصور عربوں کی تصور سے اور قرآن کی تصور سے تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے وہ صدقہ تو ہر وہ مال جو بندے نے اللہ کی رضا کی خرچ کیا اللہ کی را میں خرچ کیا وہ مصرف میں خرچ ہوا وہ مال صدقہ ہے عربوں کے ہاں وہ اللہ کی را میں خرچ کی اوے انفاق فی سبی اللہ یعنی صدقے کو دو کی ٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں فرصد کا یعنی جسے قرآن و حدیث نے فرصد کیا یعنی زکاة فرصد کا یعنی زکاة اور زکاة سے زائد زائد کو کیا کہا جاتا نفل نفل صدقہ جو خیرات اور زکاة سے زیادہ نفل صدقہ اور یہی ڈیویجن ہے عربوں کے ہاں ہمارے ہاں عرف عام میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ہم فرصد کا نہیں ہم زکاة کو زکاة ہی کہتے ہیں اور ہمارے ہاں زکاة کے علاوہ سارے خرچ کیا مال کو نفل صدقہ نہیں ان کو صدقہ کہا جاتا ہے عربی میں سارے مال کو صدقہ کہا جاتا اور اس کی دو ڈیویجن ہیں فرصد اور نفل صدقہ ہم فرصد صدقہ کو صرف زکاة کہتے ہیں اور نفل صدقہ کو صرف صدقہ کہتے ہیں لہذا صدقہ کو بنیادی طور پر زکاة اور نفل صدقات میں تقسیم کیا رہی انفاق فی سبیل اللہ اللہ کرام خرچ کرنا صدقہ خیرات کرنا بزات خود ایک بہت افضل عمل ہے اور زکاة تو بہر کے فرض ہے زکاة کا روٹ ورڈ ہے زا کاف یا اس روٹ ورڈ کے حوالے سے دو معنی آتے ہیں ایک مطلب پاک کرنا صاف کرنا ستھرا کرنا to clean or to purify یہ ایک مطلب ہے دوسرا مطلب نشو نمہ کرنا نشو نمہ کرنا کسی چیز کو بڑھانا پھلانا پھولانا افضائش کرنا to grow بڑھانا پھلانا پھولانا نشو نمہ کرانا افضائش کرنا یہ ہے زکاة کا دوسرا مطلب اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں معنی زکاة کے حوالے سے ان کا اطلاق ہوگا زکاة یہ دونوں کام کرتی نظر آتی زکاة کا مطلب قرآن کی دو آیات میں تذقیہ کے حوالے سے بھی سمجھ سورہ علا علا یہ وہ سورہ جو ہم وطر کی پہلی رقت میں پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ سلم سے ثابت ہے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا نا قد افلا من تذکا وزک رسم رب ہی فصل اللہ مل تصرون الحیات الدنیا تو لہذا فلا کون پا جاتا ہے جو اپنے دل کا اور اپنے روائیوں کا تذکیہ کرتا ہے ان کو ساتھ ستھرا کر کے اچھے اخلاق کی نشو نمہ کرتا ہے اسی طرح سورہ الشمس میں آتا ہے جو اپنے نفس کا تذکیہ کرتا ہے نفس کا تذکیہ بھی یہ ہے کہ اس میں سے گندے اچھے جذبات کو بڑھانا یہی ہے برے نفس کو دبا کے ویسے ہی جلنے دیتا ہے وہ نامرات ہو گویا فلا کا نسخہ تذکیہ میں ہے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دین کیا ہے تحارت نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے رولہ نے سور بکرہ میں واضح طور پر پرنامس کر کے ڈیکلیئر کیا اللہ کو پاک صاف رہنے والے اور توبہ کرنے والے پسند تو تذکیہ فلا کا طریقہ بھی اور زکاة بھی فلا کا طریقہ ہے صدقہ اور زکاة زکاة پاک صاف کیسے کرتی ہے سترہ کیسے کرتی ہے پیوریفائی کیسے کرتی ہے سب سے پہلے زکاة مال کو صاف کرتی ہے زکاة مال کو صاف کرتی ہے دینے والے کے دل کو صاف کرتی ہے اس کے گھر کو صاف کرتی ہے اور اس معاشرے کو صاف کرتی ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر ایک سو تین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا خُز مِن ام وَالِهِم صَدَقَةٍ جب لوگوں نے توبہ کی تھی تو آپ نے حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام خُز مِن ام وَالِهِم صَدَقَةٍ آپ ان کے معلوم میں سے صدقہ لے لیں اور اس صدقے کے ساتھ کیا ہوگا اور آپ کیا کریں گے تو تَحِرُهُم بھی تو تَحِرُهُم آپ ان کو ان کے ساتھ پاک کریں گے تو زَكِّهِم بھی ہا ان کے معلوم میں سے جب آپ صدقہ لے لیں گے تو آپ ان کو پاک کریں گے اور ان کا تذکیہ کریں گے گویا زکاة کا دینا دلوں کا مالوں کا محول کا گھروں کا افراد کے تذکیہ اور تحارت اور پاکی کا ذریعہ بنتا ہے وہ مال جس میں سے زکاة دے دی جاتی وہ مال پاک صاحب ستھرا مال ہو جاتا ہے حلال جائز ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ حرام چیز کیا ہے گندی ہے حلال چیز پاک صاحب ستھری ہے تو وہ مال جس میں سے زکاة نکال دی جاتی ہے زکاة خرچ کر دی جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور وہ مال جس پر زکاة خرچ نہیں کی جاتی وہ مال گندہ ہو جاتا ہے اور قرآن اس مال کو کیا کہتا ہے کنز کہتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر اس گندے مال رکھنے والوں کو بڑی دردنا قذاب کی کشکبری بھی دی اللہ نے قرآن میں پرمایا وہ لوگ جو سنے چاندی کے دھیر جمع کرتے ہیں اور اس میں سے زکاة خرچ نہیں کرتے وہ کنز ہے ان کو اس کنز کا بڑا برا انجام بتا دو اس سونے چاندی کے دھیر جو ہیں اس کو اس کو تاب پا جائے جہنم کی آگ پھر سٹیم کیا جائے جبا ہم و جنوب ہم و زہور ہم ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو ان کے پیٹھوں کی اور کیا کہا جائے یہ جو تم اپنی جانوں کے لیے گندہ مال کنز جمع جب مال پر زکاة ادا ہو جاتی ہے تو مال کا تسکیہ ہو جاتا ہے مال پاک سترہ ہو جاتا ہے اور اگر مال پر زکاة ادا نہ کی جائے تو وہ مال گندہ ناقص ردی کنز بن جاتا ہے جو آخرت کے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے زکاة کا دینا صرف مال ہی کو نہیں مال دار کے دل کو بھی صاف کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کو فتنہ کہا ہے دیکھو یہ یاد رکھنا تمہارے مال اور تمہاری اولاد نے تمہارے لئے فتنہ ہے اسمائش اور اللہ نے قرآن میں بھان بھی کیا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی ذکر سے غافل نہ کر دیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں کیونکہ جو یہ کرے گا وہ خسار اٹھائے گا یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے اور مال کتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ ہی فتنہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا انہو لحب الخیر ال شدید مثلا تمہاری نافر ماننی کی پہلی وجہ تو یہ کہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت تو ہدا گئی اور مالی کی محبت کا تذکرہ کرتے اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرما مال مال سے تم اتنی محبت کرتے ہو کہ اس کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس گئی تو زکاة کا دینا زکاة کا دینا زکاة کا خرج کرنا دلوں سے مال کی محبت نکالتا ہے وہ جو چوتے زبارے کے شروع میں نسخہ بتائیں گے لن تنال بروا حتی تن فکو مم تحبون تم نیک نہیں بن زبتے جب تک تم ان چیزوں میں سے خرج نہ کرو جو تمہاری دل پسند چیزیں ہیں تو دل پسند مال زکاة کا خرج کرنا یہ دل سے مال کی محبت نکالتا ہے کیسے نکالتا ہے میں آپ کو وہاں بھی سمجھا چکی ہوں کہ جب اللہ کی راہ میں خرج کرنے والا کسی کے لئے بھی خرج کرتا ہے جب وہ جیب میں اپنا ہاتھ ڈال کر اپنا مال مٹھی بھر اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے تو صرف اس کی جیب سے مال نہیں اس کا نکالنے والا ہاتھ اس کے دل سے مال کی محبت بھی نکالتا ہے وہ مٹھی تو مال نکالتی ہے لیکن وہ مال اپنے ساتھ ساتھ اپنی محبت کو بھی لے جا جیب سے مال نکلتا ہے لیکن مال کے ساتھ دل میں سے مال کی محبت پہ نکلتی ہے انفاق کی یہ برکت ہے تو گویا زکاة سب سے پہلی جو دل کو صاف کرتی ہے وہ دل کی محبت مال کی محبت جو بہت بڑا فتنہ ہے انسان کے لیے مال کی محبت سے دل کو صاف کرتا ہے زکاة دل مال کی محبت جب اتنی بڑھ جاتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی خواہش اور اس کا حرص یہ دل کا ایک اور اگلا گندہ جذبہ ہے زکاة اس سے بھی صاف کرتی حرص کتنا گندہ جذبہ ہے حدیث تو رہے آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریوڑ کا وہ نقصان نہیں کرتا جتنا حرص ایمان کا کرتا ہے جو حرص ایمان کا کرتی ہے تو لہٰذا یہ زکاة دل میں سے یہ حریسانہ اور حوص اور لالچی وال لالچ کے جذبات نکال دیتا ہے پھر زکاة سے بخل کی تردید ہو جاتی بخل کنجوسی جائے ضروری چیزوں پر بھی نہ خرج کرنے والا رویہ بخیل کا رویہ یہ بخل نکال دیتا ہے بخیل کا انجام کیا انشاءاللہ سورہ نمران کی آئے تاکہ ہم ذکر کریں گے حسد نکال دیتا مال کی قسرت اونچ نیچ مال لہٰذا یہ زکاة کا خرج کرنا دل کو حسد جیسے گند جذبے سے ساف کرتا ریا کی آرزوں اور خواہش سے پاک کرتا ہے اسراف کی خواہش اور رویہ بھی ان سے بھی بچا لیتا انہو لا یحب المصرفین تو یہ زکاة کا خرج کرنا عاملین زکاة این ممکن ہے کہ اسراف کی خواہش اور اسراف کے رویہ ریا کی خواہش اور تقبر اور حسد اور حیرس اور تمہ اور بخل اور لالچ اور حب دنیا اور حب مال جیسے گندے جذبوں سے ان کے دل صاف ہو جائے تو گویا دل کی آرزویں دل کی اندر آنے والے جذبے اور انسان کے رویہ صاف کر ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے سن رکھو یہ ٹکڑا دل ہے جب دل میں سے یہ گندے جذبات نکل جاتے ہیں اور دل میں سے یہ گند اور کورا کرکٹ نکل جاتا ہے تو پھر دل صاف ہوتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے تو وہ دینے والا فرد صاف ستھرا ہو جاتا ہے اب جب گھر کے افراد پاک صاف ستھرے ہوتے ہیں تو گھر کا محول پاک ہو جاتا ہے ان کی باتیں ان کے سوچ ان کے خیالات ان کے رویہ ان کے معاملات ان کے قول سب پاک صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور پھر جب معاشرے کے گھر پاک صاف ہو جاتے ہیں تو پھر معاشرہ بھی ستھرا نکھرا پاک معاشرہ ہو جاتا ہے اور صرف معاشرہ حسد اور تکبر اور حیرس اور بخل اور تمہ اور مال اور محبت ان چیزوں سے صاف نہیں ہوتا معاشرہ تو اور بھی بہت چیزوں سے صاف ہو جاتا ہے جس معاشرے میں زکاة کا طریقہ رائج ہو جائے وہ معاشرہ پھر لوٹ مار رہزنی ڈکیتی سے بھی صاف ہو جاتا ہے وہ کیسے جب صاحب مال جب مالدار طبقہ اللہ کی رضا اور رغبت کے لئے اپنا دل پسند مال خرچ کرتا ہے فریضہ دین سمجھ کے وہ مال خرچ کر دیتا ہے مالدار طبقہ تو وہی جو اسلامی معاشی نظام ہے کہ مال کچھ ہاتھوں میں جم کے رہ جائے یہ نہیں ہوتا مال گردش کرنے لگتا ہے مال کی مال کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے اوپر والے طبقے سے نچلے قمزور پسے وے لگتا ہے زکاة اور صدقات سے مال کی گردش شروع ہوتی ہے مال گھومنے لگتا ہے چند ہاتھوں اور چند تجوریوں میں قید ہو کے نہیں رہ جاتا چند گنجے سامپوں کی تجوریوں میں قید نہیں ہو جاتا یہ مال گردش کرتا ہے ساکیولیشن آف ویلت ڈی جلا دیتی ہے یہ زکاة بہت سے بھوکے پیٹوں کی آگ بجھا دیتی ہے یہ زکاة بہت سے ننگے جسموں کو لباس اڑا دیتی ہے یہ زکاة بہت سے تعلیم اور دواز سے محروم کی محرومیاں دور کر دیتی ہے یہ زکاة معاشرے میں محرومیاں ختم ہو جاتی ہے جب معاشرے کے نچلا طبقہ محروم نہیں رہتا تو ولوٹ خزوٹ چوری ڈاکہ رہزنی ڈکیتی ختم ہو جاتی ہے جب معاشرے کا نچلا طبقہ مطمئن مسرور ڈھکا کھایا پیا پر سکون ہے اس معاشرے میں بے حیائی زناکاری کبھا گری کے اڈے برپا نہیں ہوتے یہ ہے وہ معاشرے کے تذکیئے کا طریقہ جو زکاة کے نظام سے نافذ ہوتا ہے فرسٹریٹ اور ڈیسپریٹ لوگ شراب جوہ نشے اور ہیروین کی طرف مائل نہیں تو گویا زکاة مال کو صاف کرتی ہے تجوریوں کو پاک کرتی ہے مالداروں کے دلوں کو صاف کرتی ہے مالدار گھرانوں کو صاف کرتی ہے اور پھر معاشرے کو پر فضار صاف ستھرہ کر دیتی ہے یہ ہے تذکیئے اور صفائی زکاة کے ساتھ دوسرا مطلب زکاة کا نشو نشو نمہ کرنا بڑھانا to grow افزائش کرنا زکاة بڑھاتی کیسے ہے نشو نمہ کیسے کرتی ہے اور کس کی نشو نمہ کرتی ہے زکاة جب دلوں میں سے گندے جذبات کو نکال دیتی ہے تو پھر دلوں کے اندر اچھے اور احسن جذبات کی نشو نمہ کرتی ہے گندی سوچوں گندی آرزوں گندے وسوسوں گندے جذبات کو جب شیطان زکاة صاف کر دیتی ہے دل کو ان سے تو صاف ستھرا خالی اجلا دل پھر زکاة اس رب کی محبت ڈالتی ہے جس نے یہ مان دیا تھا اس رب کی یاد دلا دیتی ہے جس کا یہ مال تھا اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ڈال دیتی ہے جس نے زکاة اور صدقات کی برکتیں اور فیوز پہنچائیں اس قرآن کو سیکھنے کا شغف اور شوق ڈال دیتی ہے جو زکاة کے احقامات پہنچانے والا ہے اس دین کا ذوق اور شوق ڈالتی ہے تو گویا زکاة کا خرچ کرنا دل کو گندے جذبات سے پاک کر کے حب الہی حب رسول حب قرآن محبت اسلام اللہ کا تقوی توکل شکر ذکر صبر کنات جیسے زیورات اُبھارنے میں کامیاب ہو جاتی یہ زکاة ایسے اچھے جذبات دل میں گروہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد کمزور طبقے کی خبرگیری کا احساس پیدا کرتی ہے زکاة کمزور پسے طبقے کے ساتھ بے حصی نکال کے ان کے لئے محبت خلوس خیرخواہی عیسار سیکریفائز قربانی کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے زکاة دنیا کی محبت نکالتی ہے تو فکر آخرت ڈال دیتی ہے زکاة وہ نجل طبقے کے دل میں جو محرومی اور جو نفرت تھی اس کو محبتوں میں بدل دیتی ہے زکاة اور پھر وہ معاشرہ جس کے اندر لوٹ خصور تھا اس معاشرے کے اندر محبت اخوت وہ معاشرہ جس میں حسد تھا بغض تھا کینے تھے نفرت تھے قدور تھے ریا تھا دلتی حدیث لباس سکھائیے مانین زکاة مشرق ہے اور مانین زکاة کے لئے جہنم کی وعید ہے زکاة فرض ہے دین کا ستون ہے اور تیسرا رکن ہے اس تمہید کے ساتھ احادیث شروع کرتے باب نمبر ایک بام وجوب الزقاة وقول اللہ تعالی واقیم السلاة وعات الزقاة کہ اللہ سبحانہ تعالی کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو اور زکاة عطا کرو حدیث نمبر 702 حسد ابن عباس خضی اللہ تعالی انہ سے روایت ہے اللہ تعالی انہ کو یمن کی طرف حاکم بنا کے بھیجا گویا حیات طیبہ مدنی دور اور اس مدنی دور میں بالکل اختتامی مدنی دور ہے جب فتوحات ہو چکی ہیں اور یمن کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور یمن پر حکمران حضرت معاذ بن جبل کو بنا کے بھیجا جا رہے آپ نے ان کو حاکم بنا کر بھیجا اور فرما ہے کہ ان کو اول صرف گواہی دینے کے لیے کہ اس کے علاوہ کوئی لائک عبادت نہیں ہے اللہ کی اور بشک اللہ کا رسول میں ہوں اگر وہ یہ بات مان لیں یعنی پہلی بات حاکم بنا کے بھیج رہے کروایا جا رہے ان کو بھی گائیڈ کروایا جا رہے ان کی بھی یاد دہانی تجدید کروای جا رہی اور پھر وہاں پہ انہوں نے جا کے کیا سٹیٹ اور کیا لائے عمل اختیار سٹیپ اختیار کرنے وہ سمجھائے جا رہے پہلے توحید اس کے بعد رسالت جب ان دونوں یعنی جو نساب کے مرابر مال رکھتے ہیں اور دی جائے گی ان کے فقیروں کو گویا مدنی دور اور پھر میں دہر آ رہی ہوں آخری مدنی دور جا فتوحات کا سلسلہ ہو چکا ہے یمن کی حکومت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم یمن کا ایک حاکم اپوائنٹ کر کے روانہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابی کو اپنے ساتھیوں میں سے اپنے رفقہ میں سے صحابہ اکرام میں سے آپ نے جس کو حاکم بنانے کے لیے منتخب کیا یقیناً ان کے ایمان ان کے اسلام ان کے عقائد ان کی عبادات ان کے اخلاق ان کے ان کے ان کی سچائی ان کی امانت ان کے سارے ہی عمال کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مطمئن ہوں گے اور آپ کے ہاں وہ بہت قابل اعتماد ہوں گے اس لئے تو ایک حاکم بنانے کے لئے منتخب کیا جا رہے ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اتنے معتبر ہیں ایک صحابی جو آپ کے ہاں اتنے قابل اعتماد ہیں آپ کے یہاں اتنے منظور نظر ہیں اگر آج ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارے پڑے لکھے طبقے میں سے میں انپڑ طبقے کی بات ہی نہیں کرتی میں پڑے لکھے طبقے کی بات کرتی ہوں جو وہ کارٹر کو بھی جانتے ہیں اور ریگن کو بھی جانتے ہیں اور نینسی ریگن کو بھی جانتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس کو جانتے ہیں اس پڑے لکھے طبقے کو اگر آپ پوچھیں گے تو ان صحابی کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہوں گے اگر آپ ان کو پوچھیں گے کہ حضرت ماز ان کا پورا نام پوچھیں گے نائنٹی فائی پرسن میرے اس معاشرے کا اسلامی ریاست کا پڑا لکھا طبقہ حضرت ماز کے نام سے واقف نہیں ہوگا اور جن کو حضرت ماز کا نام بتاؤ گا یہ نہیں بتاؤ گا کہ حضرت بن جبل تھے کتنی جہالت ہے ہماری ان امتہ علیہم کے زندگی کے حالات کے بارے میں یہ لوگ کیسے تھے کیا کرتے تو جو رسول اللہ علیہ کی اتنے محبوب تھے اتنے پسندیدہ تھے اتنے قابل اعتماد تھے اور آپ کے منظور نظر تھے اور دعائیں مانگتے ہیں ہم نماز میں کھڑے ہو کے حالات کی نہ حالات پتا ہیں حالات کیا ان کے نام بھی نہیں بتا اللہ ہمیں اپنی جہالتوں کا اطراف کرنے کی توفیق اتاب فرمائے کیونکہ یاد رکھئے جہالت کا اطراف ہوگا تو ہی علم کی تحقیق اور علم کی ترسیل کے لئے لب انسان پیاسا ہو کے اس کی طرف جائے گا تمہارشے کو احساس دلایا کریں کہ اتنے سپیشل لوگوں گا ہمیں نام بھی نہیں پتا اس لئے تو اس رستے پر چلنا آج مشکل ہے اس لئے تو اس رستے کی پہچان مشکل ہے اچھا پھر دوسری بات دیکھیں یہ صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ حکمران بنا کے بھیج رہے ہیں قوم کو ان کے صبح شام ان کے اخلاق ان کی عقیدے ان کے وعدہ نبھانے ان کے افائے احد ان کی امانت ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے اگر ہم اپنا بھی حوالہ دیکھیں تو ہم عزت ماز بن جبل کے مامنوں کو کتنا جانتے دور نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حاکموں کی صفتیں اگر ہمیں نہیں پتا دور نبوی کے حکمرانوں کی صفات ان کی اخلاق ان کے عبادات ان کے معاملات ان کے رویے اگر ہمارے سامنے ہوں اگر ہمیں ان کا علم ہو اگر ہمیں ان کی پہچان اور فہم ہو تو ان کا تقابلہ کر کے حکمران کا انتخاب کرنا قوم کے لئے آسان ہو جائے آج اب اسی لئے اپنے اچھے حکمران نہیں منتخب کر سکتے کہ ہمیں پیمان نہیں معلوم اللہ ہمیں یہ پیمان سیکھنے اور ان کو پیمان بنانے کی توفیق اتاب فرمائے اسی لئے تو ہم اپنے اوپر خائن لٹیرے بے نمازی ایسے حکمران مسلط کرتے کہ میں اچھے حکمران کی صفات نہیں معلوم اچھا کیا بتا چل رہے ایک اور چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جب آپ اپنے کسی ساتھی کو حاکم بنا کے حکومت کی پوسٹ ڈیزائن کر کے بھیج رہے ہیں اس سے پہلے کیا دہرائی جا رہے ہیں اقائد دہرائی کروائی جا رہی اقائد کی دین کے رقان کی کیا امارت تعمیر نہیں ہوا کرتی اقائد کی اور دین کے ارکان کو سمجھنا جاننا ماننا ان کا علم ہونا اور ان پر عامل ہونا یہ اسلام کی تکمیل کیلئے ضروری ہے اقائد اور ارکان کی اہمیت سمجھ میں آرہی لاز ٹائم فائنل برشنگ جو ایک حاکم کو دی جا رہی ہے وہ اقائد اور ارکان کی یاد دہانی ہے کسی بھی امارت کے بنیاد مضبوط ہو جائے اور کسی امارت کے اگر ستون مضبوط ہو تو وہ امارت بہت بہت پائیدار ہوتی ہے اسی پائیدار امارت کے لیے اقائد اور ارکان اسلام کا مضبوط ہونا ضروری ہے اقائد اور ارکان کی تعلیم انتہائی اہمیت رکھتی ہے آج اس لئے تو ہم برسی اعتقام آپ دیکھیں کہ آپ جس شخص کو حاکم بنا کے بھیج رہے ہیں ان کو اقیدہ اور ارکان یاد کروا رہے ہیں آج اگر ہم اپنے حکمرانوں کا حال دیکھیں جن کو ہم نے اپنے لئے منتخب کیا نہ اقید کہ یہ حال ہے اس لئے تو اتنے ضلیل اور رسوہ ہے آج اگر ہم اپنے حکمرانوں کو بات کریں ان سے بات پوچھیں اور ان کا جائزہ لیں اقیدے کا کچھ تصور موجود نہیں دور دور تک اقیدے کے نزدیک نہیں پھٹکتے اور ارکان اسلام کا نہ ان کو علم ہے نہ ان پر عمل ہے اور نہ ہی عمل کی کمی پر پشانی اور ندامت ہے اس لئے آج ہمارے ملک کے حالات بد سے بد تر ہوتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلیم کی سننے سے ایک اور طریقہ سمجھ رہے ہیں بحثیت سربراہ بحثیت لیڈر بحثیت رخبر ہر سیچویشن میں ہر موقع پر ہر حالت میں اپنے ماتہتوں کو گائیڈ کر رہے ہیں رہنمائی کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں بار بار یاد دہانی کرا رہے ہیں ایک اچھے سربراہ ایک اچھے رہنمائی اس کے ماتہت چاہے کتنے سمجھدار ہو جائیں کتنے سیانے ہو جائیں لیکن بحثیت سربراہ اپنے ماتہتوں اور اپنے سبورڈنیٹس کی لگاتار سپرویزن لگاتار تعلیم لگاتار تربیت اور لگاتار تسکیہ ضروری ہے اور صرف یہی نہیں ماتہت بھی ماتہت جتنی ترقی کیوں نہ کر جائے اب ماتہت حاکم بنایا جا رہا ہے ماتہت جتنی ترقی کیوں نہ کر جائے اس کو اپنے سربراہ اور اس کی انسٹرکشنز کو بہر قیو سما و تات کا طریقہ قائم رکھنا ہے ہر ہر حال میں ماتہت کو اپنے سربراہ اور اپنے رہبر اور اپنے رہنما کی اتات اور سما کے طریقے کو قائم رکھنا ہے یہ تنظیم کے لیے انتہائی اہم ہے جس تنظیم کے اندر سے یہ دونوں رویہ طریقہ نکل جاتا ہے وہ تنظیم ناکام ہو جاتی اور ویسے بھی اگر آپ یہ حدیث دیکھیں تک بہت خوبصورت سا سیکوینس آف آرڈر نظر آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ نے بڑا حکیمان دعوت کا طریقہ دین کے تعارف دین کی تعلیم تبلیغ اور تربیت ان چار چیزوں کی دین کا تعارف دین کی تعلیم دین کی تبلیغ اور پھر اس کی تربیت کے جو آپ نے سٹیپس بتائے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے سب سے پہلے توحید توحید کے بعد شرکی نفی پھر عقیدہ رسالت پھر نماز اور پھر اور زکاة کی اہمیت بتانے کے بعد اس کا نظام یہ ہے ترتیب جب دین کا تعارف ہوگا اس کی تعلیم ہوگی اس کی تربیت اس کی تبلیغ ہوگی یا اس کے ذریعے اس محول اور معاشر کی تربیت ہونے لگے گی تو سب سے پہلی بات اللہ کی پہچان اللہ کی پہچان کے بعد اس کے واحد ہونے کی پہچان جب لوگ اللہ کو مان لیں گے اور اس کو صرف ایک پہچان لیں گے اس ایک کو مان کے اس ایک ہی کی مان لگیں گے تب ہی اگلا مرخلہ آئے گا پہلے اس کی پہچان پھر اس کی ایک ہونے کی پہچان پھر جب اس ایک کو مان کر اس ایک کی لوگ مان لگیں گے تب ہی کہانی آگے چلی گی آپ دیکھیں کہ ہمارے ماشر میں یہ ترتی بھی نہیں ہے بچپن میں کہیں کلمہ پڑھا کے توحید کا تصور دل میں نہیں ڈالا جاتا اور فورڈ گیر لگا دیا جاتا ہاں توحید شرک یہ تصور نہیں ہے جب اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوگی اس کی ذات کا تعریف ہی نہیں ہوگا تو اس کی اطاعت کا طریقہ ہی نہیں آئے گا تو آگے کہاں چلیں گے آج وہ ایسے لگتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی سب تربیت کرنے بانوں کے ساتھ ایکسلیٹر پہ حکمت سے تحمل سے آہستہ آہستہ باقاعدہ بتدریش تربیت کرنی ضروری ہے تو سب سے پہلے اللہ کی پہچان اس کے ایک ہونے کا اعلان جب ذہن اس چیز پر قائل مائل ہو جائیں یہ دو چیزیں راسق ہو جائیں تو پھر انہیں بتانا بس ایک ہی ہے اور کوئی نہیں کہ سب جب دل میں رچ پس گڑ جائے پھر بتانا کہ اب ماننی ہے اس کی اور صرف اسی کی ماننی ہے جب ذہن اس پر آمادہ ہو جائے تو پھر رسالت کا تصور کہ اس ایک نے یہ رسول بھیجے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان ہو گئی تو اس کے بعد اس کے ساتھ ایک تعلق اور لنک ڈیویلپ ہو گیا تو مزید لنک نماز اب جس ایک کو مانتے ہو اس کی مانتے ہو اس کی کتاب کو مانتے ہو اس کے نبیوں کو مانتے ہو اب آجاؤ کھڑے ہو جاؤ اس کی ملاقات کے لیے پھر نماز یہ نماز ایک جسمانی اور روحانی لنک ڈیویلپ کرے گی اس رب کے ساتھ اب جب اس ایک کو مان لیا اس ایک کو اس کے قرآن کو اس کے رسول کو مان کے ان کی مان لی اور پھر نماز کے ذریعے ان کے ساتھ لنک قائم کر لیا تو پھر ایمان مضبوط ہو گیا اب اس کے بعد زکاة کا ہوگا اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہوگا تو اپنا مال دیں گے جب وہ رابطہ ہی ڈیویلپ نہیں کیا جائے گا اور اس رابطے کو نماز سے مضبوط نہیں کیا جائے گا تو کوئی کوئی چلے کتنا بھی بھلا جنگ سمجدار نہ ہو اللہ کی رام مال نہیں خرچ کرے گا تو یاد رکھئے گا دین کی تعلیم اور تبلیغ میں بڑی حکمت چاہیے بڑا تحمل چاہیے بڑی معاملہ فہمی چاہیے اللہ ہمیں یہ حکمت اور دانائی کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے ان باقی حصولوں کے علاوہ جو چیز واضح طور پر ثابت ہو رہی ہے کہ زکاة فرض ہے زکاة فرض ہے اور پھر اسے زکاة کا طریقہ بھی بتایا جا رہے کہ صاحب مال مالدار سے زکاة لی جاتی ہے اور دی سنٹرلیزیشن آف ویلت کو روکنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے اوپر پر طبقے سے نیچے والی کی طرف اس کا بہا جاری روایت ہے کہ ایک مرد نے حضرت محمد سے عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ مجھے محشت میں داخل کر دے میں بہت دفعہ آپ کو کہتی ہوں کہ جب حدیث میں صحابہ اکرام اور ساتھیوں کے سوال پڑھتے ہیں نا تو یہ دیکھا کریں کہ سوال پوچھنے والے کے ذہن کی اقاسی کرتا ہے سوال ہمیشہ اس کی سوچ کا پیمانہ دکھاتا ہے اس کی خواہشیں اس کی آرزویں اس کی تمنایں اس کی طلب اس کی تڑپ اس کی ڈیزائر ظاہر کرتا ہے تو لہٰذا جیسے بچوں کو بہت چیز امی چوکلٹ کب دیں گی اچھا کھانا پکا ہے تو بچے امی کھانا کب آئے گا آج کھانے میں کیا پکا ہے اس ویکنڈ کو ہم کہا جائیں گے یا آپ مجھے پوچھتے چھٹی کب ہوگی نو تس کی دونوں کی چھٹی ہوگی تو دماغ کی اقاسی کرتا ہے سوچوں کی خواہشوں کی اداسیوں کی جذبات کی اقاسی کرتے ہیں سوال صحابہ اکرام کے سوالوں کو اگر انیلائز کریں تو ان کے سوال آپ دیکھتے ہیں کس چیز کے اقاسی کر رہے ہیں جنت کی جنت کی محبت جنت کی آرزو وہی ان کی سوچ ہے وہی سوچوں کا مہور مرکز ہے اسی کے گرد ان کی آرزو ہیں وہی ان کی طلب طڑپ ہے اسی میں جانا ان کی آرزو اور تمنا ہے اللہ ہمیں اپنی تمنا اور آرزو اپنے جذبات کی بھی اصلاح کرنے اور ان کا بھی مجھے ایسا عمل بتائیں لوگوں نے کہا اس کا کیا حال ہے اس کا کیا حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی حاجت ہے یعنی آپ نے جواب کیا دیا جنت میں جانے والے عمل یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو جنت میں جانے والے عمل کی فیرس میں کیا آرہے جی عبادت کرے تو اللہ کی اور شریک نہ کرے یعنی توحید اور شرک سے بچنا دوسری بات نماز کو قائم کرے اور زکاة دے اور صلح رحمی کرے گویا چار عمل یہاں پر جنت میں جانے والے عمال کی سب بتائی جا رہی ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَّا تُرْشِقُ بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانُ وَبِذِ الْقُرْبَا وَالْيَتَامَ وَالْمَسَكِين وَبْنِ السَّبِيلِ وَاقِمُ السَّلَا تَوَعَتُ الزَّكَاطَ وہی تو ہے یہ حدیث قرآن اور حدیث میں بہت مناسبت عطی اللہ و عطی الرسول دونوں ایک ہی بات تو لہٰذا یہاں پر جنت میں جانے والے عمال توحید اور شرک سے بچنا نماز زکاة اور صلح رحمی کرنا گویا زکاة نماز ہی کی طرح فرض ہے گویا زکاة دین کا تیسرا رکن ہے توحید اور نماز کے بعد دگلا رکن زکاة ہے اور زکاة جنت میں داخلے کا ذریعہ اور بسیلہ ہے جہنم سے نجات کا طریقہ ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانے والے یہ عمل بتائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ عمل یہ جنت میں لے جائیں گے کیونکہ بہت دفاع آپ سے سوال ہوا آپ نے کسی موقع پر کچھ کسی موقع پر کچھ اور فیرس بتا دی حالات کی مناسبت سے موقع کی مناسبت سے اس شخص کی مناسبت سے تو لہٰذا یہ مختلف چیزیں ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت ماز بن جبل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے والے عمل کی فیرس پوچھی تھی تو آپ نے طویل خدبہ اشارت فرمایا تھا ہو سکتا ہے اس وقت وقت زیادہ ہو اس وقت ہو سکتا ہے کچھ مسائل زیادہ ہوں آپ نے طویل خدبہ میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خلاص سانہ بتا دوں تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کے حفاظت کرو اپنی زبان کے حفاظت کرو کوئی وہاں پر حفاظت لسان اپنی زبان کی حفاظت جنت میں داخلے کا ذریعہ آگیا اور اس پر حضرت ماز نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہماری باتوں پر بھی مو آخصہ ہوگا یعنی اب ہماری بات پر بھی پوچھ ہوگی تو آپ نے کہا تھا کہ اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے کیا جہنم میں اوندے مو گرائے جانے والیاں زبان کی تواکار ہی نہیں تو لہٰذا یہاں پر آپ نے زبان کی حفاظت کو جنت کی عمل بتا دیا ایک اور حدیث میں ایک اور حدیث میں آپ نے اسی سے ملتے جلتے الفاظ بتائے تھے نماز وقت پر نماز وقت پر مالدین کے ساتھ اس نے سلوک اور اللہ کی رام جہاد ایک اور حدیث آپ سے پوچھا گیا جنت میں جانے والے عمال آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاؤ سنام کو پھیلاو نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں تم جنت میں چلے جاؤگے تو گویا متفرق سوالوں کے جواب میں سوال ایک ہی ہے بہت سے صحابہ اکرام نے یہ کیا اور آپ نے اسی ایک سوال کے حوالے سے مختلف جواب مختلف موقعوں پر مختلف حالات میں مختلف لوگوں کو مختلف جواب دیئے کوئی صرف یہ نہیں اور بہت سے عمل جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے لیکن ہی ان میں سے ہیں لیکن اگر آپ بہت سی جنت پہ جانے والے عامال کی حدیث ہیں تو ان میں نماز زکاة اور توحید بہرحال بہت دفعہ قومن ہیں حدیث نمبر 704 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ ایک گمار نبی صلی اللہ ہماری صلی اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ میں اسے کر کے بہشت میں داخل ہو جاؤں اللہ اکبر کتنی زیادہ خائش ہے صحابہ اکرام کو اور آپ دیکھیں کہ ایک نہیں بار یہ سوال فکر کیا ہے ان کی فکروں رہنمائی کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور قرآن سے ہے طلب اور طڑب جنت کے دروازوں سے داخل ہونے کی کامیابی کی ہے سوال ان کے بار بار بہشت میں جنت میں کیسے داخل ہوں گا یہ ان کی تمام سوچوں کی نشان تہی کر رہے اور یہ کون کر رہے پڑا لکھا نہیں ان پڑ بد گمار illiterate یہاں بھی پڑے لکھوں کو فکر آخرت نہیں سمجھ آئے یہاں بھی literate قرآن اور حدیث سے واقف نہیں ہے اس دور کے ان پڑ جاہل بد گمار بھی اپنی فکر آخرت سے یاد رکھئے گا فکر آخرت کا تعلیم کے ساتھ نہیں دل کے تقوی اور ایمان کے ساتھ تعلق ہے کہتے مجھے عمل بتائیں کہ میں داخل ہو جاؤ آپ نے فرمایا وہ عمل تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرے یعنی عبادت کے بغیر جنت میں داخل نہیں اللہ کی عبادت یعنی بندگی کرے اس کی عطاعت کرے اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ کرے بار بار توحید اور شرک کی نفی کیونکہ شرک کیا شرک سب سے بڑا ظلم اور اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا اگر کوئی شرک شرک سے توبہ کیے بغیر آ جائے گا تو اللہ فرماتے کہ شرک کی ایک واحد گناہ جس کو میں معاف نہیں کروں گا تو اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھرائے اور فرز نماز پڑے اور فرز زکاة ادا کیا کر رمضان کے روزے رکھا کر پھر اس مرد نے کہا قسم میں اس باغ ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اپنی طرف سے پر جان کر نہ 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 گھرٹ توحید اور شرک نفی نماز روزہ اور زکاة یہ چار عمل اور یہ شخص نے کیا کہا کہ میں صرف یہ کروں گا اس سے زیادہ نہیں کروں گا اور نبی صلی اللہ علیہ نے کہا یہ شخص جنت دی ہے میرے رب نے جنت کا حصول بہت آسان بنایا ہے میرے رب نے تو جنت سجائی اپنے بندوں کے لئے وہ تو بار بار جنت کا تذکرہ کر کے جہنم کی تنبیح دے کر کہتا ہے لاؤ کانو یا لمون کاش وہ لوگ جان لیں تو اللہ کی تو بہت شدید خواہش ہے کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائیں وہ رب جو ماں سے زیادہ محبت کرنے والے وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا اس نے تو جہنم سے بچنے کے سارے طریقے بھی سکھائیں اور اس نے جہنم میں جانے کا طریقہ بہت آسان اور سہل کرتی ہے اصل بات یہ اس نے تو لگائی یہ لوٹ سہل اس جنت کی لوٹ سہل کی طریقوں کو جاننا ضروری ہے ان کو اور ویسے بھی دیکھیں کہ ان صحابی کا ایک اور رویہ بھی ہے بہت خوبصورت سا کہ جو عمل مجھے محمد نے بتایا میں وہ پورا کروں گا اور اس سے زیادہ نہیں کروں کہ قرآن اور حدیث کے حکم کی مطابق ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا خُزو ما آتاکم ورسولو کہ دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم دیتے ہیں اس کو تھام لینا یعنی اس میں سے کچھ نہ چھوڑنا اس کو پورے کو لینا اور اس کے پورے کی عمل کرنے کی کوشش کرنا اور جسے محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم روکتے ہیں اس سے رک جانا ایک تو اس سارے زیادہ کچھ خود عمر نہ کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس سارے منع کردہ سے رک جاؤ اور اس سے زیادہ کوئی چیزیں اور اپنے لئے منع نہ کرو یہ چار ایلیمنٹس ہیں جو اس کے اندر نصرات ہیں محمد صلی اللہ علیہ نے بھی فرمایا جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ پیش قدمی نہ کرو اس نے پورا مان اور جتنا بتایا گیا تھا اسے آگے بڑھنے کا بھی کی رکاوٹ کا طریقہ بدت کرنے سے بچنے کا عمل اس میں نظر آ رہے کیونکہ ساری کیساری بیدتیں بھی گمراہی ہیں اور بیدتی جو ہے اور صدی کے اکبر رضی اللہ عن خلیفہ ہوئے اور بہت سے لوگ مرتد ہو گئے طویل سی حدیث ہے پہلے پڑھ لیجئے پھر اس کے حصول دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ 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 زکاة دے کر روک لینے والے قافر ہیں حدیث سے سمجھ جا رہے ہیں انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اور بات نے زکاة نہ دی صدیق اکبر نے ان سے لڑنے کا قصد کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو ان لوگوں سے کیسے لڑے گا اور مجھ کو لوگوں سے لڑنے کا حکم ہوا ہے یہاں تک وہ لا الہ اللہ کہتے رسول صلی اللہ علیہ قرآن بھی کہتے قاتلو ہم حتی نہ تکون فتنہ کہ تم ان کے ساتھ تب تک لڑو جب تک فتنہ نہ رہے اور فتنہ کا ختم کلمہ پڑھ لے گا تو فتنہ ختم تو میں ان کے ساتھ تب تک لڑوں جب تک وہ لا الہ کہیں سو جس نے لا الہ کہ دیا اس نے اپنا مال اور جان بچا لیا مگر دین کی حق تلفی کا پتلا ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے یعنی جب انسان مسلمان ہوتا تو اس کی جان اور مال لینا حرام کو تریابت کرنے کا حاکم کو حکم نہیں ہے سو صدیق اکبر نے کہا قسم اللہ کی البتہ میں لڑوں گا اس شخص کے وہ فرق کرے گا درمیان نماز اور زکاة کے جتنا فرض نماز ہے اتنی ہی فرض زکاة ہے میں اس کے ساتھ لڑوں گا جو نماز اور زکاة کے درمیان زکاة مال کہا کہ قسم اللہ کی اگر وہ مجھ سے باز رکھیں گے بکری کا بچہ بھی جو نے رسول اللہ کو ادا کیا تھا تو البتہ اس پر بھی میں ان سے لڑوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے قسم اللہ کی نہیں وہ مگر اللہ نے ابو بکر صدیق کا سینہ کھول دیا سو میں نے پہچان لیا کہ وہ ہی بات حق ہے جس پر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے طویل حدیث ہے وضاحت بھی کچھ طویل ہے یہ مدنی دور ہے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشتہ کا ابتدائی دور خلافت راشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دور میں آغاز خلافت ہی میں بہت سے فتن رون اما ہوئے پہلا فتنہ تو ان کی خلافت کے مسئلے کا تھا ان کی خلافت پر بہت سے اترازات کا فتنہ جو ہے وہ رون نما ہوا اور وہ فتنہ آج تک جاری ہے وہ فتنہ آج تک جاری ہے ایک اور فتنہ مرتدین کا فتنہ فتنہ ارتداد لوگ مرتد ہو گئے تھے دین سے پھر گئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو محض دین اسلام میں دین اسلام کی بڑھتی وی طاقت کا روب دیکھ دین میں داخل ہوئے تھے جب انہوں نے ریلائز کیا کہ محمد نہیں رہے تو شاید اب اسلام کی یہ بڑھتی وی طاقت ختم ہو جائے گی تو دنیاوی فائدوں کے حریص جو ہیں وہ پھر مرتد ہو گئے تھے مرتدین کا فتنہ فتنہ ارتداد اگلا فتنہ مانین زکاة کا تھا کچھ مرتدین ہی مانین زکاة بن گئی یعنی پہلے زکاة دیتے تھے لیکن انہوں نے پھر زکاة دینے سے انکار کر دی یہ بھی فتنہ تھا اور پھر فتنہ تھا جھوٹے دایان نبوت کا یہ آخری دونوں فتنے حیات طیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں شروع ہو چکے تھے جھوٹے نبوت کے دائی مسیلمہ قضام اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور یہ فتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں شروع ہو چکے تھے اور مانین زکاة کا فتنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اور یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتی ینگ بہتی کم عمر صحابی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مو بولے بیٹے حضرت زید بن حارس کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں آپ نے یہ تشکر تیار کیا تھا اور اس کے روانگی کی تیاری ہو رہی تی کس کی سرکوبی کے لیے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں مانعین زکاة کے فتنے کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کر رکھا تھا اور اسی لشکر کو حضرت ابو وکر صدیق نے روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو یہ سارے کا مقالمہ ہوا اور پھر یہی لشکر جو آپ نے تیار کیا تھا وہ حضرت ابو وکر صدیق نے جب حضرت عمر حامل گئے تو پھر پروانہ کیا گیا گویا خلفائر راشدین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احقامات ان کی مرضی ان کے طریقے ان کے وضع کردہ رہنمائی کے علاوہ ہٹ کے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا یہاں پہ ایک چھوٹا سان اس کا اگر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں اس مشن کو سٹارٹ کیا کہ مانین زکاة کے خلاب اعلان جنگ اور ایک لشکر کروانا کرنا لشکر تیار ہو گیا تھا لیکن اجل نے محلت نہ دی موت اٹل ہے اور موت یقینی ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے بھیجے وے فوت کرتے اور وہ کمی نہیں کرتے انبیاء اور عام انسانوں میں تو یہ فرق ہے کہ انبیاء سے مالک الموت اجازت طلب کرتے ان کی رضا پوچھی جاتی عام انسان سے تو وہ بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کام کرنے کا پلان بنایا لیکن وہ کام موت نے پایا تکمیل تک پہنچنے کی بخلت نہ دی وہ جو حدیث بتاتی ہے پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کریں زندگی کا شکر موت سے پہلے ہم زندگی پلانس اول تو بنائیں کچھ لوگ پلانس بناتے ہی نہیں جو نہیں بناتے ان سے یہ درخواست ہے کہ بنائیں پلانس پتہ نہیں کچھ کرنے کی محلت ملے گی بھی کہ نہیں جو پلانس بنا کے ان کو بے جاں سستی اور قاہلی سے ٹال مٹول کر کے لٹکا رہے دیکھے کتنا بڑا پیغام ہے نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ کو محلت نہیں ملی اپنے اس پلان کو پایئے تکمیل تک پہنچانے کی مجھے کیا یقین ہے کہ میں جتنے پلانس اور جتنے منصوبے اپنی زندگی میں بنا رہی ہوں ان کو پایئے تکمیل تک پہنچا ہی کریں اس سوچ کے ساتھ کہ میرے پس وقت بہت کم ہے میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں میرے زندگی میں پیشتے دنوں میں واقعہ ہوا اور اس نے میرے بہت کیا اثر چھوڑا میرے جاننے والی خاتون ہے اور میری سہیلی سمجھیں آشنا سہیلی بہت اچھی اور بہت بہت سمبلی وی خاتون بہت صاحب اخلاق بہت ریفائن بڑی پولائٹ اور بڑی اچھی سی خاتون ہاں دین سے دور تھی نمازیں بہت دفعہ پڑھتی ہی نہیں تھی اور بہت بے قائدگی سے پڑھتی تھی لیکن جسے کچھ لوگ ہوتے نا بنیادی طور پر سلیم فطرت بھی آتی تھی تو ان کے اوپر ایک تاثیر نظر آ رہی ہوتی تھی روتی بھی تھی لہas کے بعد میرا ہاتھ تھام کہ ہمیشہ کہ کہ جاتی تھی کہ مجھے بہت اثر ہوتا ہے اور میرا بہت دل کرتا ہے آنے پہ اور میں جب سنتی ہوں تو میرا دل بہت بدلتا ہے اور میرا بڑا دل کرتا ہے اور بس یہ کہ چلی جاتی تھی پھر پتہ نہیں دو دو تین تین مہینے نہیں آتی تھی پھر آتی تھی پھر ان کے اثر ہوتا تھا اور بس یہ سلسلہ ان کا پچھلے کچھ سالوں سے میں دیکھتی تھی پھر اسے کے گھر تو میں بتا دو دو سال لے جاتے ہیں بٹ اب ماشاء اللہ ہم شفٹ ہو گئے میرا گھر بن گیا کمپلیٹ ہو گیا اور بس میرے پاس میرے پاس میڈ بھی بہت اچھی ہے میرا بس سب سب سیسٹم سمود ہو گیا اور بس میں نے بھی راتہ کر لیا کہ میں تمہیں جوائن کروں گی میں قرآن پڑھوں گی میں دعویٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ گی اور بس میں نے اپنی زندگی وقف کر دی اس کام کے لئے بات ہی خوش ہوئی بات ہی مجھے اچھا بھی لگا پھر کہتی بس وہ میں نے ایس بھی لگا بھنے اس کو گلے بھی لگا بھو اس کے لئے دعا بھی کی اور بلیو می تو نیکس ویری نیکس ڈی مجھے خبر ملی کہ ایک روڈ سائٹ ایکسیڈنٹ میں اس کی سپاٹ ڈیتھ ہو گئی مطلب اللہ سبحانہ تعالی تو اس نیت کو شاید پتہ نہیں کتنا قبول کر لے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے منصوبے بناتے رہ جاتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو ڈیلے کرتے رہ جاتے کہ یہ کام میں دو مہینے بعد کروں گی یا میں ایک مہینے بعد کروں گی کہ شاید مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں ایک مہینے بعد مہلت دے ہی دی جاؤں گی تو لہٰذا جو کرنے کے کام ہیں جو نیکی اور بھلائی کے کام ہیں ان کے کرنے میں تاخیر مت کیا کریں اپنی زندگی میں سے سستی کو کاہلی کو کھرچ کے نکال دیجئے اور بار ہاں اپنے آپ کو جیسے ایک امتحان کے کمرے میں ایک بیٹھا ہوا شخص اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا ٹائم آؤٹ ہونے لگ ہے اور اپنے کام کو اپنے اوقات کو امتحان کے کمرے کے اندر وہ لا یعنی چیزوں میں خرچ نہیں کرتا خدارہ اپنے اس وقت کو ویس صرف کرے یہ جو ہم تالم ٹول کر کے اپنا آج کا خیر اور بھلائی کے کام کو مؤخر کرتے اس رویے کو چھوڑ دیجئے کچھ پتہ نہیں کہ مجھے اتنی بھی مولت ہے کہ میں اس دروازے سے نکل کے جاؤں گی بھی نہیں مجھے تو یہ نہیں پتہ کہ میرے دل کی اگلی دھڑکن بھی ملی لیکن بعد میں کام مکمل ہو گیا تھا کیوں کیونکہ جب صرف پلان نہیں بنایا کرتے تھے آپ اپنے پیچھے اپنے نائب اپنے جانرشین بھی بہت اچھے تیار کرتے تھے اور کر گئے تو جب منصوبے بنائیں خیر اور بھلائی کے بنائیں تو اپنے پیچھے اچھے جانرشین ربین نے میں انزلت الی من خیر فکیر اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو ہمارے شاگردوں کو ہمارے لئے صدق اجاریہ بنا دینا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے شاگردوں کو ہمارے نعم البتل بھی بنا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لئے اور اپنے استادوں کیلئے اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے شاگردوں کو ہمارے لئے ہم سے بہتر نیمل پتل ہم سے بہتر آنکھوں کی تھنڈک اور ہم سے بہتر صدقہ اجاریہ بنا دینا ہاں جی یہاں سے ایک اور اصل اصول جو سمجھا رہے وہ کیا کہ مانعین زکاة کے خلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کی گویا زکاة پرس ہے آپ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں جو مسلمان شہری ہیں وہ ریاست کو زکاة اور اشر کی شکل میں مال دیتے اور جو نون مسلم سٹیزن سے اسلامی ریاست کے وہ جزیہ وغیرہ دیتے ہیں تو لہٰذا اگر کوئی اسلامی ریاست کے اندر مسلمان اپنا زکاة اور ایک نون مسلم جزیہ دینے سے انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہے وہ قابل جنگ ہے اس حدیث کے واقعے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں کچھ کام کچھ سرگرمیاں ایسی ہیں جن کے خلاف اعلان جنگ ہے ان میں سے واحد ایک عمل قرآن نے اعلان جنگ کیا سود خور سود کے احکمات حتمی احکمات کیلئے وہ جو سات آیات سورہ بکرہ میں آئیں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا سورہ بکرہ میں تمہیں سود کے حکمات سنا دئیے گئے ان کو ماننے والو اب جو تمہارا سود بچا ہے نو اس کو چھوڑ تو اگر تم ایمان لاتے ہو اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر باقی بچاوا سود چھوڑ تو اگر یہ سننے کے بعد بھی نہیں چھوڑو گے پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ تیار ہو جاؤں واحد گناہ قرآن میں قرآن میں واحد گناہ جو قابل جنگ ہے واحد لوگ ایک اسلامی ریاست میں رہ کر جو یہ عمل کریں گے سود خوروں کے خلاف علانے جنگ قرآن میں حدیث میں اس سے زائد عمل پر علانے جنگ ہے ایک یہ عمل مانین زکاة اسلامی ریاست میں رہنے کے باوجود اگر لوگ مسلمان ہونے اور قلمہ گو ہونے کا علان کرنے کے باوجود زکاة کا انکار کریں گے تو مانین زکاة کے خلاف اسلامی ریاست میں علانے جنگ ہے مرتدین دین سے مرتد ہو کے اپنے ارتداد کا علان کر کے ریاست میں فتنہ برپا کرنے والے مرتد کے خلاف بھی علانے جنگ ہے اور ایسا فتنہ کرنے والا مرتد قابل قتل ہے واجب القتل ہے جو اپنے فتنہ ارتداد سے اسلام کے خلاف پروپاگینڈا کر رہا ہے یہ مرتد واجب القتل ہے اور ایسے مرتدین کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر ایک شورش کی شکل میں یہ فتنہ ہے تو وہ یہ قابل جنگ ہے جھوٹے دایان نبوت اور ان کے فالورز ان کے خلاف بھی لانے جنگ ہیں اور حدیث میں وہ ایک قبیلے کے لوگ جب شراب کی حرمت کی آیات سورہ المائدہ میں آئیں واجتہ نبو کی الفاظ آئے اور ان کو رجسو من عمل الشیطان کہا گیا سورہ المائدہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب کی حرمت کا اعلان فرما دیا تو ایک قبیلے کے لوگ آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تھنڈے پہاڑی علاقے سے مزدوری کرنے والے لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ساری رات محنت مزدوری کرنے کے بعد ایک مشروب بھیتے ہیں جس سے ہماری جسم کو حرارت بھی آتی ہے ہماری تھکاوٹ بھی جاتی رہتی ہے اور ہم ہم ذرا فریش اپ ہو جاتے ہیں تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کیا تمہیں وہ نشاہ کرتی ہے تو انہوں نے کہا تھا ہاں تو آپ نے کہا تھا کہ یہ تمہارے لئے حرام ہے کہ ہر نشاہ اور چیز حرام ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کی زبان سے یہ بات سن لی ہے ہم نے تو زبانے مبارک سے یہ بات سن لی ہے ہم تو وہاں آ جائیں گے لیکن اگر ہم اپنی بستی والوں کو جا کے بتائیں گے کہ یہ مشروب تمہارے لئے حرام ہے تو ہماری بات نہیں مانیں گے آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا جنہوں نے اب دائی بن کے جانا تھا جنہوں نے دائی بن کے جانا تھا ان حرام کرتا ہے حکمات کا آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو ان سے جم کرو گویا شراب اور شراب پینے والے ایک اسلامی معاشرے میں یہ قابل جنگ ہے تو گویا چار چیزیں حدیث میں اور ایک چیز قرآن میں اسلامی ریاست میں اگر یہ فتنہ ہوگا تو یہ قابل جنگ ہے بہرحال اب جب امیجرلی خلافت کا منظب حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلافت کے منظب پر آئے اور اتنے فتنوں کی یلغار اور شرش تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ اتنے فتنوں کے دور میں حضرت عمر حضرت ابوبکر ایک لشکر بھی روانہ کر رہے ہیں سو کال کلمہ گو لوگوں کے خلاف تو حضرت عمر کی رائے اس کے خلاف تھی حضرت عمر نے یہ سمجھا کہ اس موقع پر چونکہ وہ کلمہ گو ہیں وہ کلمے کا اعلان کرتے ہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو اس وقت چھیڑ کے ایک نئی مسئیبت کراپ اپ کرنے کی بجائے باقی کے مسائل کو سیٹل کر لینا زیادہ بہتر ہے ان کو وہ حکمت نظر آئی ان کی رائے ذرا مختلف تھی جب رائے میں اختلاف ہوا تو پھر کیا ہوا حضرت عمر نے بڑے عدب سے بڑے احترام سے لوجک سے دلیل سے اور دلیل کیا تھی حدیث دلیل ہمیشہ ایک مسلمان کے لیے اس کی بحث اس کے مباحثے اس کی کانورسیشن اس کے مقالمے میں دلیل قرآن حدیث اور سنت ہی ہوگی اور اپنے لیڈر کا بہرحال اطاعت اور اس کے عدب کا طریقہ ملحوس رہے گا ڈیفرنس اف اپینین میں بھی حضرت عمر نے بڑے عدب احترام کے ساتھ بڑی معاملہ فہمی کے ساتھ بڑے تطبر کے ساتھ لوجکلی حدیث کی دلیل سے حضرت ابوبکر کو قائل کرنے کی کوشش کی ایک علمی سا تبصرہ ہو رہا ہے لیکن اس علمی تبصرے میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے بحث تقرار نہیں ہے لوجکلی حدیث کی لوجک سے بات ہو رہی ہے کوئی فتنہ فساد نہیں ہے کوئی دھڑے نہیں بنے کوئی لہبی نہیں بنی کوئی خفگیاں نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی اتنا difference of opinion ہے کہ ایک لشکر لانچ کرنے اور دوسرے کہنے کہ لشکر لانچ نہیں کرنا ایک کہنے کہ جنگ ہوگی دوسرے کہنے کہ جنگ نہیں ہوگی اتنا hot issue ہے لیکن اتنے hot issue پر کتنے علمی طریقے سے بات ہو رہی ہے کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد دھڑا لابی گروڑ نہیں بنی کیوں دونوں کے اندر انانیت نہیں ہے اپنی انا کا مسئلہ نہیں ہے ایگوئزم نہیں ہے دونوں کے اندر آجسی ہے انکساری ہے تقبر نہیں ہے دونوں فریقین کے اندر للاہیت ہے بات اور مباحثہ اپنے لیے نہیں للاہ ہو رہا ہے جہاں للاہیت ہو جاتی ہے خدارہ اپنے اندر یہ للاہیت کا جذبہ پیدا کر لیجئے یہی کامیابی کا طریقہ ہے جب کسی تنظیم کے افراد کے دلوں میں للاہیت پیدا ہو جاتی ہے وہی تنظیمیں اٹھا کرتی ہیں دونوں کے اندر وہ اللہ کے لیے اور دونوں کا طریقہ وہاں تصمو بھی حبل اللہ ہی جمعیت تھاما دونوں نے ایک ہی رسی کو ہے دونوں کے اندر تحمل ہے بردباری ہے سبر ہے تدبر ہے اور دونوں کے اندر ایک اتحاد اور اتفاق کی شاہش ہے نا ایک جماعت سے جوڑے رہنے کا شوق ہے اسی لیے فاروقی اور صدیقی فرقے نہیں بنے تھے یہاں پر آج اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ لازم ہے اور پھر آپ مباحثہ تو دیکھیں قائل کرنے والے نے دوسرے کو کتنی محبت سے قائل کیا نہ کوئی لان نہ کوئی تان نہ کوئی تشنا نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت نہ کوئی تکبر نہ کوئی گھومنڈ نہ کوئی حکارت نہ کوئی تذہیق نہ کوئی مذاب کتنی خلوص کتنی محبت کتنی عالی طریقے سے قائل کیا حضرت عبو بکر نے اور پھر ان کا تو وہ تحمل تدبر نظر آرہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی اعلیٰ ذرفی نظر آرہی قائل کیا جانے والا بھی تو کتنا کشادہ ذہن کا تھا قائل کیا جانے والا بھی تو کتنا اعلیٰ ذرف تھا یہ رویہ جب آئے گا تو معاشرے میں سے فرقہ واریت کی نفی ہوگی اللہ ہمیں ایسا قرآن کا علم بنا دیتے اچھا جی حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر اپنے عمل کا جواز بنا لیا انہوں نے کہا کہ اگر وہ حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے وہ حدیث ہے وہ دروست ہے لا رائب اس میں کوئی شک نہیں لیکن بساوقات زبان سے کلمہ پکارنے والوں کے قول اور فیل میں جب تضاد آ جائے تو سنت سے ثابت ہے ان کے خلاف لانے جنگ تو ایک لوجک اور ریشنالٹی کے ساتھ بڑے تدبر کے ساتھ حضرت ابو وقر صدیق نے اپنا لائے عمل اختیار کیا اور جب اتنا تحمل اتنا حکمت اتنی پردباری تھی اور اتنا خوبصورت اور نرمی کا قائل کرنی اور اتنا لوجکل طریقہ تھا تو اعلیٰ ظرف عاجزی والے حضرت عمر رضی اللہ عنقائل بھی ہوئے اور یہ لشکر لانچ بھی ہوا اور ایسے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جسمانی عبادات اور جسم کا حق نماز ہے اور مال کا حق کیا ہے زکاة ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث اور سنت کے واقعات کو اللہ دوب کے ان کی گہرائی میں جا کے اپنے لئے سنت کے نمونے اپنانے اور ان کو سیکھنے کی ہمیں توفیق کتاب فرماتے ربنا لا تزیق قلوبنا معند اسہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا وحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا ربن عزت اما یسفون و سلام ان المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سممم موسیقی